اسلام علیکم اور وہ کہاں سے آئے تھے اس ویڈیو میں ہم یاجوج اور مجوج کے پورا سرار ابتدا کو تلاش کریں گے اور اس پہلیوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے جو صدیوں سے علماء اور مورخین کو الجائی ہوئی ہیں یاجوج اور مجوج حضرت نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد مانے جاتے تھے انہیں تو وحشی قبائل کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو ایشیا کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں رہتے تھے اور اپنے پڑوسیوں علاقوں میں افراد افری اور تباہی پھیلاتے تھے کچھ مورخین بتاتے ہیں کہ ان کے شہر جدید دور کے روس چین اور طبت کے علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے وہ اپنے چھاپوں اور دوسری تحضیبیوں پر جاریت کے لئے مشہور تھے یاجوج اور مجوج کے بارے میں سب سے دلچسپ کہانیوں میں سے ایک ذلکر نین سے ان کی ملاقات ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ایک طاقتور حکمران تھا جس نے یاجوج اور مجوج کے وحشی انا حملوں کو روکنے کے لئے ایک عظیم دیوار یا ڈیم تمیر کیا علماء اور مورخین اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ ذلکر نین کون تھا اور وہ کس طریقی شخصیت پر مبنی تھا ذلکر نین کون تھا اس کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سکندر آزم تھا جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ وہ ایک سائرس آزم یا دارہ آزم تھا پھر بھی دوسروں کا خیال ہے کہ وہ ایک نبی یا افسانوی شخصیت تھے ہم ان مختلف تشریحات اور ان کے تائی کرنے والے شواہد پر بحث کریں گے آج بھی بہت سے لوگ یاجوج و مجوج اور ذلکر نین کی اصل شناخت کے بارے میں حیران ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یاجوج و مجوج ابھی تک زندہ ہیں اور دنیا کے کسی پشیدہ حصے میں رہ رہے ہیں دوسروں کا خیال ہے کہ وہ دنیا میں مجود برائی اور افرا تفریح کا محض ایک استارہ تھے ہم یاجوج اور مجوج کے بارے میں جدید دور کے کچھ اقائد اور نظریات کا جائزہ لیں گے آخر میں یاجوج و مجوج کی کہانی اور ذلکر نین سے ان کی ملاقات نے ستیوں سے لوگوں کو متوجہ کر رکھا ہے ان کی کہانی جاریت ناانصافی اور ظلم کے نتائج کی یاد دہانی ہے اگرچہ ہم یاجوج و مجوج اور ذلکر نین کی اصل پہچان نہیں جان سکتے لیکن ہم ان کی کہانی سے سبق سیکھ کر بہتر انسان بننے کی کوشش کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری ویڈیو تو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ